مور آن پروپریشن آف الکینز کی بات کرتے ہیں جی الکین ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہم میتھرڈ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک رییکشن لے لیتے ہیں اس کے لئے ہم میتھائل برومائیڈ لے رہے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ اپ آل ہم کیا کرتے ہیں میتھائل برومائیڈ لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے ہائیروڈن کو ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ہائیروڈن اب کس فور میں ہونے چاہیے ہمارے پاس یہ نیسنٹ ہائیروڈن ہونے چاہیے جی جس طرح ہم نوملی ہائیروڈن دیکھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہائیروڈن کا ایک مولیکیول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مولیکیول کو ہم کس طرح سے رپیزن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک ہائیروڈن ہے اور اس کے ساتھ دوسرے ہائیروڈن نے بانڈ بنایا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایچ ٹو ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جی اس کو break کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس fresh hydrogen produce ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں atomic hydrogen اس کو molecular hydrogen نہیں کہیں گے بلکہ ہم کیا کہیں گے atomic hydrogen تو جو ہمارے پاس atomic hydrogen ہوتی ہے وہ بہت ہی ہمارے پاس جو ہوتی ہے reactive ہوتی ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں reactive ٹھیک ہے جی بہت fastly react کر لیتی ہے اور ہم نے یہ دو لیے ہیں کیا لیے ہیں جی nascent hydrogen اس کو ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر nascent hydrogen کا مطلب ہوتا ہے freshly prepared جو ابھی ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ prepare ہوئی ہو اس کو ہم کہتے ہیں جی nascent ٹھیک ہے nascent oxygen کے لیے بھی ہم word use کرتے ہیں اسی طرح سے hydrogen کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں یعنی کہ ہم atomic form میں جب بھی کسی molecular والی چیز کو atomic form میں convert کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں nascent hydrogen اس کے بعد ہم کیا لے رہے ہیں جی اس کے بعد ہم نے لینا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو لیا ہے پرپیر کس طرح کیا ہے جی ہم نے zinc ٹھیک ہے جی zinc metal لی ہے اور ڈیلیوٹ ڈیلیوٹ ڈیل لیا ہے تو ہمارے پاس ڈیل کو ہم نے concentrated form میں نہیں use کیا بلکہ ڈیلیوٹ form میں use کیا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو جس طرح ہمارے پاس lab میں available ہوتا ہے وہ بہت زیادہ concentrated اگر ہو تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی ڈیلیوٹڈ form میں ہم لیتے ہیں یعنی کہ اس میں ڈیل اگر ہم ایک test tube لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس hcl کی quantity بہت کام ہوگی جبکہ اس میں water کی quantity جو ہے زیادہ available ہوگی تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے diluted hcl تو diluted hcl کو ہم اس میں use کر رہے ہیں جی اب جیسے ہی ہم نے reaction کیا کہ nascent hydrogen جو ہے وہ ہمارے پاس methyl bromide کے ساتھ کیا کر رہی ہے جی react کرنے جا رہی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا ایک hydrogen جو nascent hydrogen تھی وہ bromide کے ساتھ یہاں پر attach ہو جائے گی یہ جو methyl bromide ہم نے لیا ہے جی ٹھیک ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس methyl bromide ہمارے پاس جو bromide ہے جوziehen Cool ہم یہاں پر لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کیا بنے گا جی جو ہمارے پاس یہاں پر پیچھے CH3 رہ گیا تھا وہ ایک ہائیڈروجن کیا ہوگا جی ایک ہائیڈروجن جو یہاں سے اٹومک ہائیڈروجن جاتے کیونکہ وہ بہت زیادہ رییکٹیف تھا تو وہ اس میتھائل کے ساتھ کہ اس CH3 کے ساتھ اٹیچ ہو کے اور کیا بنا کے دے دے گا ہمیں میتھین گیس بنا دے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ رییکشن اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ ہمیں کیا بنا کے دے رہا جی ہمیں رییکشن کو کمپلیٹ کر کے دے رہا یعنی کہ میتھین بن گئی ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا بن گیا جی ایچ بی آر بن گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے الکین اس طرح سے یہاں پر ہم نے دیکھا کے پرپیر ہو گئی اور ہم نے الکین کو بنا لیا جو کہ ہمارے پاس میتھین گیس ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر کہ ہمارے پاس کیا ہے میتھین گیس جو ہم گھروں میں عام طور پر یوز کر رہے ہیں جو چولوں کے اندر ہمارے پاس آرہی ہے سٹوف بغیرہ ہم جو کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں وہ ہم اسی میتھین گیس سے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ برن ہوتی ہے اور ہمیں ہیٹ دیتی ہے اور اس طرح سے ہم کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس میتھین بنے گی اس کے بعد ہمارے پاس یہ چونکہ ہم نے میتھائل برومائڈ لیا تھا اب ہم ایسا کرتے ہیں ایتھائیل برومیڈ لے کر اور اس سے بھی سیم یہی والا ریکشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا سیم اگین یہی ہمارے پاس پروسیجر ریپیٹ ہوگا کہ دو نیسنٹ ہائیڈروجن ہم لوگ نے لینی ہے جو کہ بہت زیادہ ریکٹیو ہوتی ہیں اگین کیا ہوگا جی ہمارے پاس اور کس طرح سے پرپیر کرتے ہیں ہم اس کو زنک لیتے ہیں اور ہم اس کو دیلیوٹڈ ایچ سیل کے ساتھ ہم یہاں پر جو ہے وہ دیلیوٹڈ ایچ سیل کے ساتھ اس کو ریکشن کرواتے ہیں تو ہمارے پاس نیسنٹ ہائیڈروجن اس کے نتیجے میں جو ہے پروڈیوش ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس یہ دیلیوٹ ایچ سیل کی جو قوانٹیٹی ہم نے بہت اس میں جو ہے وہ کم رکھنی ہے ٹھیک ہے اور واتر اس میں زیادہ موجود ہوگا تو یہ ہمارے پاس جو ہے کیا پروڈیوش کر کے دے گا نیسنٹ ہائیڈروجن کو پروڈیوش کر کے دیکھا اور اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ نیسنٹ ہائیڈروجن بہت زیادہ ریکٹیو ہے تو وہ کیا کرے گی جی ایک ہائیڈروجن اس برومائیڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی جبکہ دوسری ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوگی جی اٹیچ ہوگی اس طرح سے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس CH2 کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گی یہ برومائیڈ اگر ہم کہیں دیکھیں تو اس کے پاس نیگیٹیو چارٹ زیادہ مطلب کہ پولیرٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے الیکٹرون اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن کو ایکسپٹ کرنے کی اس میں اٹیچ زیادہ ہوتی ہے اور دوسری ہائیڈروجن اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا جی ریکشن بلکل اسی طرح سے آ جائے گا اور ایک اور ہمارے پاس جو ہے وہ الکین بن جائے گی اب ہم نے چونکہ میتھائل کے بجائے ایتھائل لیا ہے ایتھائل برومائیڈ چونکہ لیا تھا تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس اب میتھین نہیں بنے گی بلکہ یہ ایتھین بن گی چونکہ ہمارے پاس دو کاربن ہے تو اس کو ہم کہتنے اٹھ سے نکلا ہے جب یہ پورا سنگل بانڈڈ ہمارے پاس ہے چیز تو اس کو ہم کہتنے ایتھین یہ الکین بن گئی جی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک method ہے الکین کو بنانے کا اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس acid بنے گا وہ بلکل سیم وہ ہی بنے گا جی HBR hydrobromic acid اس کو ہم کہتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو لے آتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا بن گیا جی acid بن گیا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس again کیا ہے ایک بہت ہی سیمپل سا ریکشن اس کو ہم کہتے ہیں جی Ethyl bromide اس کو ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جی Ethyl bromide اوپر ہم نے کیا لیا تھا جی ہم نے methyl bromide لیا تھا اور یہاں پر ہم کیا ھیک کیا لے رہے ہیں جی Ethyl bromide لے رہے ہیں اور اس کو積 sit hydrogen سے ہم نے وی mieli zinc mil ہم نے لیا تھا ڑیلی ڈůج ڈیل تو ہمارے پاس کیا بن گی تھی بہت ہی reactive nascent hydrogen بن گی تھی nascent hydrogen again کیا ہے جی atomic form میں ہے جو ہمارے پاس hydrogen ہوتی ہے اس کو ہم جو ہمارے پاس hydrogen بن جاتی ہے اس کو ہم nascent hydrogen کہتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ کیا ہوتی ہے جی reactive ہوتی ہے اور یہ کیا کرے گی ایک خائروجن برومائیڈ کے ساتھ برومائیڈ جو ہمارے پاس اس میں موجود ہے اور ایک اس میتھائل یا ایتھائل ریڈیکل جو بھی ہمارے پاس موجود ہوگا اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی ہمیں کیا بنا کے دے گا جی الکین جو ہے وہ پروڈیوش کر کے دے دے گا تو یہ ہے جی ہمارے پاس پروپریشن آف الکین